چین نے کورونا کے نئے نئے ویرینٹ بنا کر وائرس والے جیوے کھتیار سے دنیا میں تباہی تاریخ لکھنے کی لاکھ کوشش کی لیکن چین کا ہر منصوبہ ناکام ہو رہا ہے اسرائیل، اٹلی، سپین کے بعد برٹن بھی کورونا مکت ہونے کی راہ پر بڑھ چلا ہے چین کو کورونا کال کے بعد اپنی بربادی کا احساس بھی ہونے لگا ہے اسی لیے بیجینگ اب گیدر بھبکی دینے پر اتر آیا ہے بھوٹان اور نیپال پر قبضے کی سازش کے بعد چین نے ہمارے ایک اور پڑوسی بانگلہ دیش کو دھمکی دی ہے اس کی وجہ جاننا چاہتے ہیں تو اس رپورٹ کو غور سے دیکھئے سمندر کی لہروں کو چیرتا جنگی جہازوں کا بیڑا سمندر کی گہرائی کو کھنگالتی سب مری آسمان کی بلندی سے بارود برساتے پائٹ جیک یہ جنگ نہیں ہے لیکن چین سے جنگ ہوتی تو ایسی ہی ہوتی یہ تصویریں ہند مہا ساغر میں قوارڈ دیشوں کے ملٹری ڈرل کی ہیں لیکن یہ دھبیاس سے ہی بیجینگ کے کائر اس ادر خوف صدا ہو گئے ہیں کہ دھمکی دینے پر اتارو ہو چکے ہیں چین نے بانگلہ دیش کو قوارڈ گروپ سے دور رہنے کی دھمکی دی ہے چین نے کہا ہے کہ اگر بانگلہ دیش قوارڈ میں شامل ہونے کے بارے میں سوچتا بھی ہے تو چین کے ساتھ اس کے رشتوں کو بڑا نقصان ہوگا بانگلہ دیش میں چین کے راجدود لی جیمنگ نے کھلے آم کہا کہ اگر بانگلہ دیش قوارڈ میں شامل ہوتا ہے تو اسے بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے ذرا سوچ یہ چین کس قدر بے غیرت ملک ہے ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا ہے اور ماہو کے بارسوں کو اپنا انت نظر آنے لگا ہے سوال یہ ہے کہ بانگلہ دیش کو چین کی دھمکی کا مقصد کیا ہے چین کو قوارڈ سے اتنا در کیوں لگتا ہے قوارڈ دیشوں میں دنیا کی چار طاقتور دیشوں کی نیوی شامل ہے جس کا مقصد ہند مہا ساغر سے لے کر فرشانت مہا ساغر پت کی حفاظت کرنا ہے اسی علاقے میں چین کی کرتوتوں کا سب سے بڑا سینٹر ساؤت چائنہ سی بھی آتا ہے اسی لئے چین کو قوارڈ سے خوف کھاتا ہے چین جانتا ہے کہ قوارڈ کی طاقتور دیشوں سے پار پانے کی اس کی حیثیت نہیں ہے اسی لئے چین ہند مہا ساغر سے لگنے والے چھوٹے دیشوں کو دھمکاتا رہتا ہے ہند مہا ساغر دنیا کا تیسرا بڑا مہا ساغر ہے ہند مہا ساغر کا کشتر پھل لگ بھک 7.4 کروڑ ورگ کلومیٹر ہے دکشن میں انٹارکٹک اتر میں بھارت پششن میں افریقہ اور پورڈ میں آسٹریلیا اور انڈونیشیا اس کے ساتھ ہی بانگلہ دیش، شریلنکا، تھائیلنڈ جیسے دیش بھی ہند مہا ساغر سے جڑے ہیں چین کا 80 فیصد کاروبار ہند مہا ساغر کے ملکہ سٹریٹ کے ذریعے ہوتا ہے اسی لئے چین یہ جانتا ہے کہ اگر اس علاقے میں موجود چھوٹے چھوٹے دیشوں کو وہ قرض بانٹ دے گا اور اپنے قرض کے سائے کے نیچے دبا لے گا تو پھر اس کو روکنا ناممکن ہے اسی لئے جنپنگ نے چند روز پہلے اپنے شاگرد چین کے رکشہ منتری ویف پینگے کو بانگلہ دیش اور پھر شریلنکا بھیج کر کوارڈ دیشوں بھارت، امریکہ، جاپان اور اسٹریلیا کے خلاف لامبندی کے لئے کہا لیکن دونوں دیشوں نے ماو کے بارسوں کو تھیںگا دکھانے میں دے نہیں کی بیجنگ کی اس پوکلاہٹ کا نتیجہ ہے کہ وہ اب بانگلہ دیش کو دھمکی دینے پر اتر آیا ہے شام چھے بجے سرف ٹی وی نائن بھارت برچ پار